آدھاب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں آسیا میں منا وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات اور قطر کے تین روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تجارت اور سرمایہ کاری دفاع اور سیکیورٹی جیسے متعدد شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اشتراک و تعاون میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آکاشوانی پر مرکزی وزیر سمریتی ایرانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اپنی زندگی کے تحریک دینے والے سفر کو مشترک کیا ہے زراد کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے مہاراش کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مینز دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان میں تقریباً ایک درجن جیتنے والے آزاد امیدوار پاکستان مسلم نیٹ لیگ نواز میں شامل ہو گئے ہیں احتجاج کرنے والے ہزاروں افراد نے الیکشن کے نتائج کے خلاف شہروں پر رکاوٹ کھڑی کی اور بیڈمنٹن میں شاہ عالم کے مقام پر ایشیا ٹیم چیمپئنشپ کی شروعات ہو گئی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر موڈی آج متحدہ عرب امارات اور قطر کے تین روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اس دورے پر روانہ ہونے سے قبل ایک بیان میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ آج سے متحدہ عرب امارات کے دو روزہ سرکاری دورے پر اور چودہ اور پندرہ فروری کو قطر کے دورے پر جا رہے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے یہ ان کا متحدہ عرب امارات کا ساتھ ماہ دورہ اور قطر کا دوسرا دورہ ہوگا جناب موڈی نے کہا کہ گزشتہ نوبرس کے دوران تجارت اور سرمایہ کاری دفاع اور سیکیورٹی خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی اور تعلیم جیسے متعدد شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کے اشتراک و تعاون میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور عوام سے عوام کے رشتے کافی مستحقم ہوئے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد انہیان سے ملاقات کے منتظر ہیں اور وہ جامعی اسٹریٹیجک شراکتداری کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کثیر صدح مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا کہ انہیں حال ہی میں گجرات میں جناب انہیان کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا جہاں وہ درخشان گجرات عالمی سربراہ کانفرنس دوہزار چوبیس میں مہمان خصوصی تھے جناب موڈی نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور دبائی کے حکمرہ شیخ محمد بن راشد المختوم کی دعوت پر وہ کل دبائی میں عالمی حکومت سربراہ کانفرنس میں عالمی رہنماوں کے ایک اجتماع سے خطاب کریں گے وزیر اعظم نے کہا کہ سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد کے ساتھ ان کی باتشیت دبائی کے ساتھ کسیر جہتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی جناب موڈی نے کہا کہ وہ اس دورے کے دوران ابو زہبی میں ہندووں کے پہلے مندر کا بھی افتتاح کریں گے انہوں نے کہا کہ بی اے پی ایس مندر بھائی چارہ امن اور رواداری کی اقدار کے لیے ایک لازوال خراج تحسین ہوگا یہ قدریں بھارت اور متحدہ عرب امارات میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ابو زہبی میں منقضہ ایک خصوصی پروگرام میں یو اے ای کے تمام امارات میں رہائش پذیر بھارتی برادری کے ارکان سے خطاب کریں گے جناب موڈی نے کہا کہ قطر میں وہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی سے بھی ملاقات کے منتظر ہیں جن کی قیادت میں قطر زبردست ترقی اور تبدیلی کا مشاہدہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ قطر میں دیگر آلہ شخصیات سے بھی ملاقات کے منتظر ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قطر کے درمیان تاریخی طور پر قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں کسیر جہتی تعلقات مزید مستحقم ہوئے ہیں جن میں آلہ سطح کے سیاسی تبادلے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارت اور سرمایہ کاری توانائی کی شراکتداری کو مضبوط بنانا ثقافت اور تعلیم میں تابن شامل ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر سمرتی ایرانی کے پروگرام نئی سوچ نئی کہانی ریڈیو جرنی سمرتی ایرانی کے آخری نشریے میں خصوصی انٹرویو کے دوران اڈیشہ میں اپنی جائے پیدائش رائے رنگپور سے راشپتی بھون تک کی اپنی زندگی کی سفر کے بارے میں پات کی مرکزی وزیر آکاشوانی پر اس پروگرام کی مزبانی کرتی ہیں ایک گھنٹے تبین باتشیت کا یہ پروگرام راشپتی بھون میں ریکارڈ کیا گیا جسے آج ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر نشر کیا گیا صدر جمہوریہ نے بچپن سے لے کر ایک عوامی شخصیت بننے تک کے اپنے لا تعداد تجربات کے بارے میں بات کی صدر جمہوریہ نے اپنے سکول کی ٹیچر کے ذریعے دیئے گئے نام کی کہانی کے بارے میں بھی دلچسپسی کے ساتھ بیان کیا صدر جمہوریہ نے اپنے تعلیمی پیش برانا اور سیاسی سفر کے بارے میں بتایا اور انہوں نے بھارت کی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ باتچیت کے اپنے تجربات بھی بتائے آج ریڈیو کا عالمی دن ہے ہر سال تیرہ فروری کو ریڈیو کا عالمی دن مرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں اور میڈیا کے بیچ ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں بیداری کو بڑھایا جا سکے اور ریڈیو کے ذریعے معلومات تک پہنچنے کی حوصلہ افضائی کی جا سکے سال دوہزار گیارہ میں ہیونیسکو کے سربراہان مملکت نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا اور اس کے بعد سال دوہزار بارہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے اسے ایک بینل اقوامی دن کے طور پر مرانے کا آغاز کیا زراد کے مرکزی وزیر ارجن مرنہ نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں سے باتچیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی نئی دلی میں نامنگاروں سے باتچیت کرتے ہوئے جناب مرنہ نے کہا کہ حکومت کسانوں کے معفادات کے تحفظ کی بابند ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل ریاستی حکومتوں سے بھی وابستہ ہیں انہوں نے کہا کہ باتچیت اور مسائل کی حل نکالنے کے لیے ایک فورم تشکیل دینے کی ضرورت ہے مہاراش کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلود بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں سابق وزیر اعلیٰ نے مہاراش کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فرنویس مہاراش بی جے پی کے سربراہ چندر شیکھر باون کلے ممبئی بی جی پی کے سربراہ آشی شیلر اور دیگر افراد کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اشوک چوہان مرات بارہ خطے کے ناندیر زلے سے تعلق رکھتے ہیں جناب چوہان کانگریس کے دو اہم لیڈر بابا صدقی اور ملن دیوڑا کے پارٹی چھوڑنے کے بعد بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں مشتر کا داخلہ امتحان جے ای ای مینز دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے جے ای ای مینز دوہزار چوبیس کے پہلے سیشن کے امتحان میں داخل ہونے والے امیدوار سرکاری ویب سائٹ جے ای ای مینز ڈاٹ انٹی ای ڈاٹ ای سی ڈاٹ ان پر اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں ڈلی ائرپورٹ نے مسافروں کو سلا دی ہے کہ ڈلی کے کئی سرحدوں پر آسے کسانوں کے احتجاجوں کو مدرزر رکھتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کریں پاکستان کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے تقریباً ایک درجن آزاد امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این میں شامل ہوئے ہیں یہ بات مقامی میڈیا نے بتائی ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے پارلیمانی امور کے سابق رکل چودری محمد ادنان کو راولپنڈی میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہزاروں احتجاجیوں نے پولنگ میں دھاندلی اور چھیڑ چھاڑ کے دعووں کے دوران انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرے کرنے کی غرص سے شہرہوں پر رکامتیں کھڑی کر کے ایک روزہ ہرتال شروع کر دی ہے بیڈمنٹن ایشیا چیمپنشپ دوہزار چوبیس کا آغاز ملیشیا کے شاہ آلم میں آج سے بھارتی وقت کے مطابق راہ ساڑھے دس بجے سے ہوگا دو سال میں ایک مرتبہ ہونے والی یہ تقریب اس مہینے کی 18 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی مردوں کی ٹیم کے مقابلے میں بھارت کا پہلا میچ کل ہانگ کانگ میں ہوگا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی متحدہ عرب امارات اور قطر کے تین روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری دفاع اور سیکیورٹی جیسے متعدد شعب میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اشتراک و تعاون میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آکاشوانی پر مرکزی وزیر سمرتی رانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اپنی زندگی کے تحریک دینے والے سفر کو مشترک کیا ہے ذراعہ کے مرکزی وزیر ارجن بندہ نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کرنے کے لیے تیعہ دہتی ہے اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے مہاراش کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں مشترکہ داخلہ انتحان جے ای ای مینز دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان میں تقریباً ایک درجن جیتنے والے آزاد امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا